بہت سواگت ہے آپ کا بیہاری نیوز میں مرتن سین بھارتی اجھم بات کریں گے اتر پردیس اور بیہار کے ان گاؤں کے بارے میں جن کا کی عدلہ بدلی ہونے والا ہے بیہار اور اتر پردیس کے بیچ میں سات سات گاؤں کی عدلہ بدلی ہوگی بتا دیں کہ اتر پردیس کے کسی نگر جلے کے سات گاؤں بگہ کے ہوں گے جبکہ بگہ کے سات گاؤں اتر پردیس میں کہہ لائیں گے اس کو لیکن سہمتی بننے کے بعد دونوں راج کندر سرکار کو پرستاب بھیج رہے ہیں کندر سرکار کا انمودن ملتے ہی گاؤں کی عدلہ بدلی کی پرکریہ پورو ہو جائے گی بتا دیں کہ اس پورے ماملے کو لے کر تیرہود پرمنڈل کے آیوکت نے اس کو لے کر جلادیکاری کندن کمار کو پتر لکھ کر اتر پردیس کے سیما سے سٹے بیہار کے سات گاؤں کا پرستاب تیار کرنے کا نردیس دے دیا ہے ایوک نے اپنے پتر میں لکھا ہے کہ گندر کے پیپراسی پرکھنڈ کا بیری اصطان مجھریہ خاص شریپتنگر نینہ بھائیسے ہی بکت ہی گاؤں میں جانے کے لیے پرساسن سہیت گرامینوں کو یوپی ہو کر آنا جانا پڑتا ہے یوپی کے راستے ان گاؤں میں جانے سے پرساسنک پرسانیاں ہوتی ہے ساتھی سمیں بھی ادھیک لگتا ہے اسے بکاس یوزناؤں سنچالان میں پرساسنک ادھیکاریوں کو پرسانی ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کو پراکرتک آبدہ کے بکت رہت پہنچانے میں بھی دیری ہوتی ہے وہیں اگر ہم بات کر لیں اتر پردیس کے جلے کی تو کسین اگر جلے کے مرچھابا نرسیہ پور سپور بال گوبند بسند پور ہریہر پور بن نرینہ پور گاؤں ہیں یہ گاؤں بیہار کے بگہ پولیس جلے سے سٹے ہیں یہاں یوپی پرساسن کو جانے کے لیے نیپال اور بیہار کے سیما سے ہو کر جانا پڑتا ہے یوپی پرساسن کو ان گاؤں میں پہنچنے کے لیے 20 سے 25 کلومیٹر کی اتریک دوری تائی کرنی پڑتی ہے دونوں راجیوں کے گاؤں کی عدلہ بدلی ہونے پر بکاس کے ساتھ ساتھ آوا گون کے مارک بھی پرسست ہوں گے ایوپ نے اس کو لے کر ڈی ایم کو بھومی کا پرستاب تیار بھیجنے کو کہا ہے تاکہ پرستاب کے انمودن کو لے کر بھارت سرکار کو بھیجا جا سکے گاؤں کے عدلہ بدلی کو لے کر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دونوں راجیوں کو بیچ میں گاؤں کی عدلہ بدلی سے سیما کا بیواب سماپت ہو جائے گا ساتھ ہی بھومی سے جڑے بیواد کو بھی کم کیا جا سکتا ہے کہا جا رہا ہے کہ کسانوں کی کھیتی باڑی میں بھی سہولیت ہوگی پسچن چمپارن کے سیو بھگہٹو رنجن شریباسطم نے کہا گاؤں کی آیوکت بجلہ دھیکاری کے پتر پر پرستابیت گاؤں کا سیماں کن کرایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ عدلہ بدلی کے لیے گاؤں کا پرستاب تیار کر جلہ دھیکاری کو بھیج دیا جائے گا گاؤں کی عدلہ بدلی سے گرامینوں کے چہرے پر خوشی ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسا ہوا تو گاؤں کی بیکاس کا راستہ کھولے گا انہوں نے یہ بھی کہا کہ پرخند بجلہ مکھیال ہے جانے کے لیے پچیس سے تیس کلومیٹر کی اتریک دوری تائے کرنی پڑتی ہے گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ بہتر کنیکٹیوٹی کے ساتھ گاؤں کا بیکاس ہو پائے گا اتر پردیس کے کسانوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے عدلہ بدلی ہونے سے ہم لوگوں کو کھیتی کے لیے الگ سے گھوم کر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی کھیتی میں دوری ہونے کے کارن ہم لوگ کھیت بہت دینوں کے بعد جاتے ہیں ایسے میں بیہار کے لوگ اس زمین پر اعتقرمن کرتے ہیں ایسے میں دونوں کے بیچ میں ہنسک جھڑپ بھی ہوتی ہے بٹوارہ ہونے کے کسانوں کے کئی طرح کلاب ہوتا ہے تو ایک طرح سے کہلے کہ اب دونوں ہی راجیوں کے ساتھ گاؤں کے کسان اب وہ خوص ہوں گے ان کا جمینی مالکانہ حق بھی جو ہے ان کو ملے گا اور آنے جانے کی جو دکت ہے وہ بھی ان سے در ہوگی سب سے بڑی سمسیا جو آتی تھی وہ کہ اگر وہ جیلام وہ کھیلا جانا چاہتے تھے تو ان کو ایک دوسرے اسٹیٹ پار کرنا پڑتا تھا یعنی راجی بدلنا پڑتا تھا یہ سب سے بڑی سمسیا تھی اور پرساسنی ادھکاریوں کے اگر ہم بات کر لیں تو انہیں بھی ان گاؤں تک جانے کے لئے دوسرے راجیوں سے گھوم کر جانا پڑتا تھا ایسے میں بیہار سرکار اور ادھکاریوں کی ایک بڑی پہل ہے جس میں کہ اتر پردیس اور بیہار کے ساتھ ساتھ گاؤں ایک دوسرے سے ادلہ بدلی ہوں گے اب جو ہے ان کی جمین جو ہے ایک طرح سے کہلنے کی صحیح طریقے سے انہیں مل پائے گی بیہار اور بیہار سے جڑے بھی اور بھی ایسے ان خبروں کے لئے بنے رہیں بیہاری نیوز کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دھنیباد